بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده و نسلی و نسلیم على رسوله الكریم اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تنکح مرأة لی اربعین لی مالیہا و لی حسبیہا و لی جمالیہا و لی دینیہا فضفر بذات الدین تریبت یداک او کما خال علیہ الصلاة والسلام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں مبارک زندگی عطا فرمائی ہے اس مبارک زندگی میں ہر ہر لمحے کے لیے ہر وقت اور ہر زمانے کے لیے اور آدمی کی عمر کے ہر تقاضے کے لیے احکام موجود ہیں انسان کا بچپن کیسے ہو لڑکپن کیسا ہو جوانی کیسے گزارے جوانی کے بعد اس دواجی زندگی سے منسلک ہونے کے لیے کیا کیا کرنا چاہیے پھر اس دواجی زندگی کے بعد کس طرح سے وقت گزارے ایک مرد اس دواجی زندگی میں کن اصولوں کو مدد نظر رکھے اور ایک خاتون اس دواجی زندگی کو خوشگوار بنانے کے لیے کیا اصول اپنائے پھر اس کے بعد اللہ پاک اولاد اتا فرمائے تو اس اولاد کو اس دنیا کا سب سے بڑا اور سب سے قیمتی سرمایہ بنانے کے لیے کیا محنت کی جائے اور پھر اس اولاد کو مرنے کے بعد سدق جاریہ بنانے کے لیے کیا محنت کی جائے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک تعلیمات ان تمام کے تمام مسائل سے متعلقہ رہنمائے کر رہی ہیں آپ کی تعلیمات مکمل طور پر آدمی کے لیے رہنمائے ہیں آج کی اس نشست میں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک احادیث میں سے ایک حدیث مبارکہ جس کے راضی حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ ہو ہے جس حدیث کو امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اپنی صحیح بخاری میں بکر فرمایا ہے اس حدیث کا ترجمہ اور اس کی مختصر تشریح ارس کرنے ہیں مبارک حدیث میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کے چار معیار بتلائے کن بنیادوں کو مد نظر رکھ کر کسی لڑکی سے نکاح کیا جاتا ہے آپ اپنے بیٹے کے لیے رشتہ منتخب کرنا چاہتے ہیں تو اپنے بیٹے کے لیے جس لڑکی کا انتخاب کرتے ہیں وہاں کیا چیز دیکھی جائے ایک ہے میری سوچ ایک ہے آپ کی سوچ ایک ہے خاندان کے بڑوں کی سوچ اور ایک ہے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سوچ سب کے سب انسان کائنات کے سارے کے سارے اولین آخرین rookie سب انسانوں کی سوچ ایک طرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سوچ ایک طرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سوچ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بتلائی ہوئی تعریمات آپ کا تجربہ اہم رسول اللہ علیہ وسلم کی فہم فراست سمجھداری پوری کی پوری انسانیت کی سمجھداری سے زیادہ فائق اور والدتر ہے اور اوپر ہے سو فیصد ہمیں آنکھوں سے ایک چیز نظر آ رہی ہے مگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد دوسری طرف ہمیں سو فیصد آنکھوں سے یہ شیئر کامیاب نظر آ رہی ہے یہ راستہ بہدری کا نظر آ رہا مگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سوچ دوسری طرف ہے تو میں یہ کہوں گا میرے ایمان کا یہ تقاضہ ہے کہ میری آنکھوں کا دیکھنا غلط ہو سکتا ہے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے آپ کا مشورہ آپ کی بات غلط نہیں سکتا میرے خاندان کے سارے کے سارے بڑے مل جائیں اور وہ ایک رشتے کی متعلق تیہ کر رہیں کہ ہاں یہ رشتہ بہتر ہے مگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اس کے خلاف ہیں تو مجھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو مقدم کرنا ہے اپنے خاندان کی بات کو چھوٹو میرا ایمان ہونا چاہیے کہ میرے لئے کامیادی سو فیصد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں ہیں نہ کہ اپنے خاندان کی سوچ میں اس سے بہت بڑی بات کہنے لگا ہوں بہت اہم بات کہنے لگا ہوں اور اس بات کو اگر اپنے دل پر نقش کر لے تو کبھی بھی یہ دل میں وسوسہ نہیں آئے گا کبھی بھی شریعت سے ہٹ کر سنت سے ہٹ کر کوئی کام نہیں کریں گے اللہ کرے یہ بات دل میں بیٹھ جائے ایک یہ ہے کہ باپ ہونے کی حیثیت سے میں اپنی بیٹی کے لئے کچھ سوچتا ہوں آپ باپ ہونے کی حیثیت سے اپنی بیٹی کے لئے بہتر سوچتے ہیں ایک عورت اپنی بیٹی کے لئے ماں ہونے کی حیثیت سے بہتر سوچتی ہے ایک لڑکی اپنے بارے میں بہتر سوچتی ہے اس لڑکی کا اپنے بارے میں بہتر سوچنا اس لڑکی کی ماں کا اس کے بارے میں بہتر سوچنا اور اس لڑکی کے باپ کا اس کے بارے میں بہتر سوچنا کتنا بہتر اور کتنا اچھا اور کتنی بہترین سوچ ماں بھی رکھ رہی ہوگی باپ بھی رکھ رہا ہوگا وہ لڑکی اپنے بارے میں بھی کتنی برند سوچ رکھ رہی ہوگی لیکن یہ تینوں کی طورت تینوں سوچیں ایک طرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تمہارے بارے میں سوچتے ہیں اور وہ جو تمہارے بارے میں مخلص ہیں وہ تمہارے لئے تمہاری ماں سے بھی زیادہ مخلص تمہارے باپ سے بھی زیادہ مخلص یہاں تک کہ تمہارے لئے تمہاری جان سے بھی زیادہ مخلص ہیں تمہارے لئے تمہاری جان سے بھی زیادہ مخلص ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے لئے تمہاری جان سے بھی زیادہ مخلص ہیں میری ایک بیٹی کو جوان بچی کو یہ سمجھنا چاہیے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے میری جان سے بھی میری ذات سے بھی زیادہ مخلص میری ماں سے بھی زیادہ مخلص میرے باپ سے بھی زیادہ مخلص میرے باپ کی ایک رائے ہے لیکن رسول اللہ کی تعلیم دوسری ہے میری ماں کی ایک طرف رائے ہے مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم دوسری ہے میری ذات کی ایک رائے ہے مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم دوسری ہے اس موقع پر مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کو اپنانا چاہیے اس میں میرے لئے کامیابی ہے تیسری ارشاد فرمیاتن قحل مرحط الاربعین چار چیزیں دیکھ کر لوگ عورت کا نکاح عورت کو اپنے نکاح میں لے آتے ہیں ایک لڑکی کے اندر چار باتوں کو دیکھا جاتا ہے کیا چار باتیں لما لہا لوگ مالدار دیکھتے ہیں میری سوچ یہ کہتی ہے ذہن یہ کہتا ہے کہ کسی مالدار گھرانے کی لڑکی سے شادی کی جائے تاکہ اچھا خاصا بھاری بھرکم جھیز مل جائے اور اگر جھیز کے ساتھ ساتھ گاڑی بھی مل جائے تو سبحان اللہ اور گاڑی کے ساتھ اگر گھر اور مقام بھی مل جائے تو پھر تو کیا ہی کہنے بھارے نہارے ہوگے لوٹری نکل آئیے سب کچھ مل گیا اور اگر کوئی ایسا سسر مل جائے کہ جناب کسی فرکٹری کا مالک ہو تو بس سب کچھ ہی مل گیا آج کا جوان ایسا رشتہ چاہتا ہے آج کی ماں اپنے بیٹے کے لیے ایسا رشتہ چاہتی ہے آج کا باپ اپنے بیٹے کے لیے ایسی لڑکی دیکھنے چاہتا ہے کیونکہ میرے بیٹے نے یہ تعلیم حاصل کی ہے میرے بیٹے نے یہ پڑھا ہوا ہے میرے بیٹے نے نگریہ حاصل کی ہے میرے بیٹے نے یہ پڑھا ہے میرے بیٹے میں یہ پڑھا ہے لہذا مالدار لڑکی دیکھیں دوسری صورت ہے جمال ہے ہاں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں حسن و جمال ہو حسن کا پیکر ہو حسن کا نمونہ ہو اس جیسی پورے خاندان میں نہ ہو ایسی جناب پری ہو ایسی اس کی شکل ہو ایسا اس کا حلیہ ہو اتنا اس کا قد ہو اتنا اس کا وزن ہو ہر ہر شئے کو نابتول کر اپنے لڑکے کے لیے اور دوسری لڑکیوں کو جب رشتے کے طور پر دیکھنے کے لیے جاتے ہیں تو وہاں پر مائے بینے تفسرے کرتی ہیں اور دل خراش جملے بول کے آتی ہے ایک جیس کی تو بلے کیا وہ جینے کا حق نہیں رکھتی آپ کو نہیں پسندہ تو تفسر نہ کریے نا چپ بجائیے کیوں اتنے بڑے بڑے معیار بڑھاتے ہیں اتنے بلند دو بالا معیار کیوں آپ قائم کر رہے ہیں وہ ایک واقعہ ہے عرب میں ایک عورت تھی اور اس کی یہاں بیٹی جوان ہوئی جب بیٹی جوان ہوئی بیٹی بڑی خوبصورت تھی اس نے مہر رکھا پانچ لاکھ ریال جو مہر دے گا اپنی بیٹی دو پانچ لاکھ سے بجے بات نہیں کرتی بڑی مشکل سے مر بنا کے ایک جوان نے رقم جمع کی تین لاکھوں تین لاکھ ریال اس نے جمع کیے اور جا کر باپ سے کہا کہ ابباجان یہ میں نے جمع کیے ہیں تین لاکھ باقی آپ میرے ساتھ کوئی ہیلپ کرے مجھے وہ لڑکی پہ سر 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 اب وہ عورت بھی کیا دیکھ رہی ہے مان دیکھ رہی ہے اتنا بڑا بھاری برقم کیوں مہر پہ تاہیان کر رہی ہے خیر باپ اس لڑکے کا سمجھ دار تھا اس نے کہا تین لاکھ مجھے دیجئے چنانچہ یہ تین لاکھ لے کے لڑکے کو لے کر اس عورت کے گھر میں پہنچ گیا اور جا کے کہا کہ میں بات کروں گا مگر بیچ میں بولنا نہیں ہے بات میری پوری ہونے دیجئے جی بولیے بات کیجئے مگر مہر جہاں پانچ لاکھ سے کم نہیں ہوگا پہلے بتا دیتی ہوں عورت نے پہلے سیلان کر دیتی مرد نے بات کرنا شروع کی کہا کہ جناب یہ لڑکا ہے میرا اور ایک لاکھ کیش مہر لے کر آیا ہے پھر وہ بول بڑی میں نے کہا نہیں تھا کہ پانچ لاکھ سے کم کی بات نہیں مرد میں کہا کہ میں نے کہا نہیں تھا کہ بیچ میں مت بول بات پوری ہو رہے رہی جی شخص بولیے کہا ایک لاکھ تو یہ لے کر آیا ہے اور ایک لاکھ میں لے کر آیا ہوں اور میں آپ کو پیغام دیتا ہوں نکاح کا آپ بھی بیوہ ہو میں بھی پیغام دیتا ہوں نکاح کا عورت خوش ہو کے اس نے کہا ٹھیک ہے قبول ہے ایک لاکھ میں آپ کا پیغام بھی قبول ہے اور ایک لاکھ میں آپ کے بیٹے کا پیغام بیٹی کے لیے بھی قبول ہے خوشی خوشی بائر آگئے لوگوں نے راستے میں پوچھا ہاں صاحب کیا ہوا پانچ لاکھ اس نے مہار رکھا ہوا تھا کتنے میں بات بنی اس آدمی نے کہا ہوتے ایک لاکھ میں بات بن گئے کافوں کیسے کام ہستا یہ تھا کہ پہلے پرچون میں مال بکرا تھا ہم نے بات کی ہے ہولسل کی بات کی ہے تھوک کی بات کی ہے مال سستہ ہو گیا مال سستہ ہو گیا پھر لڑکا جب اپنے گھر آتا ہے تو باپ سے کہتا ہے ایک لاکھ تو بچ گیا ہے نا ایک لاکھ تو آپ کا مہارہ ایک لاکھ میرا ایک لاکھ بچ گیا وہ مجھے دے دوں تو اب باپ نے کہا ارے بھائی تیری ماں کو بھی تو راضی کرنے کے لیے ایک لاکھ دینا ہے دوسری کے لیے اسے کو بھی تو راضی کروں گا تو بھائی یہ مال کے معیار ہیں یہ مال کے معیار ہیں اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مال دیکھ کر لوگ نگاہ کرتے ہیں اور ولی حسب یہاں حسب دیکھتے ہیں خاندان دیکھتے ہیں آج کل تو زیادہ در مالداری دیکھی جاتی ہیں خاندان کوئی بات نہیں ارے جی ہمیں خاندان سے کیا کرنا ہے مال مل گیا تو خاندان سے کیا کرنا ہے مگر پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا نہیں مال کی بنیاد یہ بھی کچھ بلگا تھا حسن و جمال یہ بنیاد بھی کچھ حسب نصب اور خاندان اس کی بھی کوئی حیثیت نہیں چونکہ مال بھی آنے جانے والی چیزیں ختم ہو جائے گا حسن و جمال بھی ختم ہو جائے گا چالیس سال سے عمر متجاپز ہوگی چہرے پر جھریاں پڑنا شروع ہو جائیں گے بڑھاپا آ جائے گا دانٹ ٹوٹ جائیں گے سب حسن ختم مالوں میں صفیتی آ گئی ہاتھوں میں لڑکھڑا ہٹ آ گئی آنکھوں کی بینائی متاثر کانوں کی شنوائی متاثر حسن سارا ختم حسب نصب کر کے کیا دے گا حسب نصب کیا کر کے دے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جس شخص کے عمل نے اس کو پیچھے کر دیا اس کا نصب آگے نہیں بڑھا انسان حسب نصب سے آگے نہیں بڑھا حسب نصب سے آگے نہیں بڑھا سکتا ترقی اس بنیاد پر نہیں ملتی ہے کہ یہ بلند خاندان کی لڑکی ہے مال کی بنیاد پر ترقی نہیں ملتی حسن و جمال کی بنیاد پر ترقی نہیں ملتی یہ ساری کی ساری بنیادیں کچھی ہیں بھئی یہ سب بنیادیں گر جانے والی ہیں یہ سب کی سب بنیادیں تباہ ہو جانے والی ہیں یہ سب کی سب بنیادیں دیر پا نہیں ہیں جیسے جیسے وقت گزرتا چلا جائے گا ان بنیادوں کو دیمک لگنا شروع ہو جائے گا ایک بنیاد ایسی ہے ہر دن وہ مضبوط سے مضبوط تر ہوتی چلی جائے گی آپ نے ارشاد فرمایا ولی دین یہاں لوگ دین بھی دیکھتے ہیں فض فر وزا سے دینی تربت یدا کا کامیابی چاہتے ہو تو پھر دین دیکھ کر شاجی کرنا کیا کہاں کامیابی چاہتے ہو تو پھر دین دیکھ کر شاجی کرنا آج کیوں اس حدیث پر عمل نہیں ہے آج کیوں اس حدیث پر ایمان نہیں ہے کہ کامیابی چاہتے ہو تو پھر دین دیکھ کر شاجی کرنا پھر مال نہ دیکھنا پھر حسن و جمال نہ دیکھنا پھر حسب نصر نہ دیکھنا کامیابی چاہتے ہو ارے ہر ماں اپنے لڑکے کے لیے جو لڑکی لانا چاہتی ہے وہ یہ شانتی ہے نا کہ میرا لڑکا کامیاب ہو جائے ہر ماں بھی چاہتا ہے کہ میرا لڑکا کامیاب ہو جائے تو پھر کیا ہے کامیابی کے لیے فَذْفَرْ بِذَاتِ الدِّين دینداری کو اختیار کرو تارے باتی اداک اللہ اس پر تمہیں کامیابی ادا کرے گا تمہارا جی مانے یا نہ مانے تمہارے ہاتھ خاک آلود ہو جائے خاک میں مل جاؤ تم تم مانو یا نہ مانو تم تسلیم کرو یا نہ کرو تمہاری عقل مانے یا نہ مانے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ ہے کامیابی اس میں کامیابی اس میں آج عمرے کیوں ڈل جاتی ہیں جوانوں کی عمرے بھی ڈھل جاتی ہیں ڈھل دے ڈھل دے عمرے کہاں پہنچ گئی ہیں نکاح کا انتظام ہی نہیں ہو رہا کیوں جی اس لئے کہ لڑکے نے خود بھی اپنے معیار اتنے بڑھائے ہوئے ہیں ماں نے بھی معیار بلند کیے ہوئے ہیں باپ نے بھی معیار بلند کیے ہوئے ہیں لڑکی پسند نہیں آ رہی ہے دس دشتے دیکھ لئے پسند نہیں آ رہی لڑکی تو نتیجہ کیا نکل رہا ہے عمر بڑھ رہی ہے جوانی لٹ رہی ہے جوانی کھپ رہی ہے جوانی برباد ہو رہی ہے گناہوں میں لگ رہی ہے اس لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو شخص جوانی میں پہنچ گیا لڑکی اور لڑکا جوانی میں پہنچنے کے بعد اگر انہوں نے کوئی گناہ کیا تو اس گناہ کا گناہ کا نقصان گناہ کا خمیازہ ماں باپ کو بھی بھگت نہ ہوگا ماں باپ کو بھی بھگت نہ ہوگا پچیس چھدیس سال ہوگے تیس سال ہوگے بتیس سال ہوگے اس جوان تو شادی نہیں کرائی اپنے بیٹے کے لئے رشتہ ابھی تک نہیں تلاش کیا جبکہ جناب پندرہ سال سولہ سال اٹھانہ سال ارے آخری حد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی شادی کا وہی پچیس سال یہاں کر دیں چاہیے اب یہ پچیس کے بجائے پینتیس ہوگئی ہے عمر چالیس ہوگئی ہے دس سال آگے چلا گیا ہے پندرہ سال آگے چلا گیا ہے اٹھانہ سال کی لڑکی کو گھر سے رخصت ہو جانا چاہیئے تھا اب یہ اٹھانہ سال کی نہیں ہے اٹھائیس سال کی ہوگئی ہے دس سال یہ اوپر گزار چکی ہے کیا ان دس سالوں میں کوئی گناہ اس نے نہیں کیا ہوگیا پنتیس سال اس کی عمر ہو چکی ہے اٹھتیس سال عمر ہو چکی ہے بیس سال زندگی کے جوانی میں گزار چکی ہے کیا کوئی گناہ اس سے نہیں ہوگا کیا کبھی غلط اس کی نظر نہیں اٹھی ہوگی کیا کبھی دل میں غلط گندہ اور بےہدگی کا خیال نہیں آیا ہوگا کیا کبھی غیر محرم سے اس جوان نے بات نہیں کی ہوگی لذت لے کر کیا اس لڑکی نے کبھی غیر محرم سے بات نہیں کی ہوگی اس گناہ کا نقصان کس کو ہے ماں باپ عزت لٹے گی تو لٹے گی مگر گناہ ماں باپ کو بھی ہو رہا ہے یہ ماں باپ اپنی اس بیٹی کے ساتھ ماں باپ اپنے اس بیٹے کے ساتھ گناہ ہمیں برابر کشش ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری طرف یہ ارشاد فرمیا اِذَا خَتْوَا اِلَيْكُم مَن تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَفُرُوْقَهُ فَذَبِّجُمْ کہ جب تمہارے پاس پیغام ایسے لڑکے کا آ جائے ادھر لڑکی کے متعلق کیا بتایا کہ چار چیزیں دیکھی جاتی ہیں ان میں سے تم دین دیکھو باقی دینوں کو چھوڑ دو وہ تین کی تین بنیادیں کچھی ہیں لہٰذا اپنے لڑکے کے لئے دین دار لڑکی کا انتخاب کرو اور ادھر دوسری طرف یہ ارشاد فرمیا کہ جب تمہارے لئے تمہاری بیٹی کے لئے پیغام آ جائے تمہاری بیٹی کے لئے پیغام آ جائے ایسے شخص کا پیغام آ جائے کہ جس کا دین تمہیں اچھا لگتا ہو جس کے اخلاق تمہیں اچھے لگتا ہو مالدار ہے لڑکا نہیں مالدار تو نہیں ہے مگر دیندار ہے مالدار ہے لڑکا نہیں مالدار تو نہیں ہے مگر بااخلاق ہے بااخلاق ہے دیندار ہے دیندار ہے تو اللہ کی حقوق ادا کرے گا بااخلاق ہے تو بیوی کی حق ادا کرے گا یہ دو بنیادیں آپ نے بتائی مالدار ہونا نہیں بتایا کیوں نہیں بتایا مال آنے جائے جائے لی چیزی آج اس کی عام دنی ہے مہانہ عام دنی ہے چار لاکھ چھے لاکھ اس کی عام دنی ہے کیا بتا کل کیا حالات ہو جائیں کل زیرو پر آ جائیں اگر آپ نے بنیاد مال ہی کو دیکھنا ہے تو کل اگر وہ زیرو پر آ گیا تو رشتہ ٹوپ جائے جائے اس لئے کہ بنیاد کچھی ہے حسن و جمال نا حسب نصف خاندان نہیں منصف حدہ اقتدار شہرت نہیں کیا دیکھنا ہے لڑکے کا پیغام آ جائے لڑکی کے لیے تو لڑکے میں دو باتیں دیکھو اخلاق اس کے دیکھو اور اس کا دین دیکھو فضل بھی جو اور اگر تم نے ایسا نہ کیا تو پھر فرمایا کہ اگر تم نے ایسا نہ کیا تو یاد رکھنا اے لڑکی والو اے لڑکے والو اگر تم نے ایسا نہ کیا تو اس دردی پر بڑا فیدنوں پیدہ ہوگا اور بہت لمبا چوڑا فساد ت لیکھے اگر تم نے طرفین سے دونوں طرف سے اگر آپ نے بنیاد دینداری کو نہ بنایا تو پھر فساد ہی فساد ہے پھر تباہی ہی تباہی پھر وہ ایسی تباہی گھر میں داخل ہوگی ایسی بے ہیائی اور تباہی داخل ہوگی کہ ساری زندگی تم روتے رو گے مگر اس کی تلافی نہیں ہو سکے گی مگر اس کی تلافی نہیں ہو سکے گی ایسے گھرانوں کو ہم جانتے ہیں کتنے گھرانوں کو میں جانتا ہوں ماں باپ نے تاخیر کی تاخیر کی تاخیر کی تاخیر کی لڑکوں نے اپنی مرضی کی لڑکیوں نے اپنی مرضی کی ایسے رشتوں کا انتخاف کیا جانت دینداری ہی نہیں ہے ارے دینداری کیا مذہب اسلام ہی نہیں ہے بھئی لڑکی غیر مذہب کے ساتھ شادی کر رہی ہے لڑکا غیر مذہب کے ساتھ شادی کر رہا ہے یہ سب کچھ نوبتیں کیوں آئی ہیں ماں باپ کی سستی کی وجہ سے ماں باپ نے سمجھداری والا معاملہ نہیں کیا بچے بچے بچین جب بلود کو پہنچے تو ماں باپ کا کام ہے مام باپ کا کام ہے جیسے ماں باپ ضرورت سمجھتے ہیں بچوں کے لئے اور بچیوں کے لئے ضرورت سمجھتے ہیں کہ ان کی ضروریات کا انتظام ہو تعلیم کا انتظام ہو کھانے پینے کا انتظام ہو رہائش کا انتظام سرزی اور گرمی کے اعتبار سے اسی طرح سے یہ بھی لڑکی اور لڑکے کی ضرورت ہے یہ بھی ضرورت ہے یہ بھی ضرورت ہے اور اس میں لڑکیوں کی عمریں ڈھل جاتی ہیں کرتے 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 جناب تیس سال ہو گئی پینتی سال ہو گئی چالیس سال ہو گئی پینتاریس سال ہو گئی ارے اب تو کوئی رشتہ آ جائے کرنے کو تیار ہے لیکن اب تو کہاں یہ ظلم ہے یہ زیادتی ہیں یہ معاشرے میں ظلم ہو رہا ہے وہ ماں باپ ظالم ہیں وہ ماں باپ ظالم ہیں وہ ماں باپ ظالم ہیں جو آتے ہوئے رشتوں کو فکراتے ہیں وعویلہ کرتے ہی لڑکیاں ایسا سننے میں آیا وعویلہ کر رہی ہیں اللہ کے واسطے ہمارا رشتہ کرا دے ہمارا رشتہ کرا دے ارے لمبی باتیں مت دیکھو بھئی ہمارا رشتہ کرا دے ماں باپ کہتے ہیں ہماری ناک کٹ جائے ہماری دن ناک کٹ جائے اور ناک کی خاطر ناک کی خاطر پھر دنیا سے رخصت تو ہو جائیں گے اس کے بعد اپنی بیٹی کو کس کے سپرد کر کے جائے بھابی کے سپرد بھائی کے سپرد وہ اس طرح سے نکاداشت کرے گا جیسے آپ کرتے ہیں نہیں کر سکتے جاتے عورت اپنے گھر میں اچھی گئی تم ہزاروں محبتیں کرو اپنی بیٹی سے بھائی ہزاروں محبتیں کر لے اپنی بہن سے کر لو جتنی محبتیں کرنی ہیں کر لو مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے سب سے مستحکم اور مضبوط ترین محبت جو میں نے دیکھی ہے فرمائے وہ نہیں ہے میلی میں دیکھی نہیں میلی میں دیکھی ایسی مضبوط محبت اللہ کی رضا کے لیے اللہ کی خوشنودی کے لیے یہ دونوں آپس میں جڑے ہیں ایک الگ خاندان کا دوسرا الگ خاندان کا اللہ نے اس محبت کو کیسے بیان فرمیا وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْقُنُوا إِلَيْهَا وَجَعْلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَا کسی محبت کو اللہ نے نشانی نہیں قرار دیا اپنی قدرت کا لیکن یہ میاں بیوی کی محبت کو اپنی قدرت کی نشانی قرار دیا وَجَعْلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً میاں بیوی کے درمیان میں ہم نے محبت کو ڈالا ہے وَرَحْمَا اور دونوں میں ہر ایک کے دل میں دوسرے کے لیے شفقت اور پیار ڈالا ہے کہا یہ اللہ کی رحمت کی نشانی ہے یہ اللہ کی قدرت کی نشانی ہے اور جتنا یہ رشتہ استعال ہوگا محبت بڑا رشتہ ہوگا آگے اولادیں نیک پڑھیں اولادیں اچھی پروان چڑھیں تو اس لیے میں درخواست کرتا ہوں جو حضرات یہاں تشریف فرمائیں جو مائیں بینیں میری یہاں تشریف فرمائیں اور اس مجلس میں آج کی مجلس کا تقاضہ یہ ہے کہ اٹھ کر اس باماملے میں فکر کریں اگر لڑکیں جوانیں تو فکر کریں اگر لڑکیں گھر میں جوانیں تو فکر کریں ڈہر ہیں رشتہ تو پھر طلاقیں کیوں واقع ہوتی ہیں یہ جمرات جمرات کو جو میرا بیان ہے وہ تو یہ مضمون ہمارا چل رہا تھا کہ معاشرے میں طلاق کی شرح کیوں زیادہ ہو رہی ہے گزشتہ سے یعنی یہ جمرات جو گزری اسی گزشتہ جمرات کو دو اسباب ہم نے ذکر کیے تھے اور وہ بڑا اہم بیان ہے وہ سننے کا وہ بڑا اہم بیان ہے بھائیس سال کی لڑکی طلاق بیس سال کی لڑکی طلاق تیس سال کی لڑکی طلاق ایک بچہ طلاق ہوئی ہے دو بچے طلاق ہوئی ہے ایک بچی طلاق ہوئی ہے کوئی اولاد نہیں طلاق ہوگئی چھ ماہ رہ کر طلاق ہوگئی تین ماہ رہ کر طلاق ہوگئی مہینہ رہ کر طلاق ہوگئی کیا ظلم ہے کیا ظلم نہ تو لڑکے کو وہ مسائل سکھائے ہیں نہ لڑکی کو وہ مسائل سکھائے ہیں یہ جاہل نہیں جانتا یہ جاہل یہ جاہل نہیں اجحل ہے یہ نہیں جانتا کہ اطلاق دینے کا طریقہ کیا ہے یہ بات میں آکے کہتا ہے ڈنڈورا پیٹتا ہے غصے میں دیتی یہ بات میں آکے کہتا ہے کہ جناب میں نے ایسا کر دیا تھا یہ بات میں آکے کہتا ہے کہ وہ امید سی تھی اس جاہل کو نہیں پتا کہ اطلاق تو ہر حال میں واقع ہوتا ہے اس کو سیکھنا چاہیے تھا اسے باپ کو سیکھانا چاہیے تھا کہ بھئی تو لڑکی کسی کی گھر میں لے کر آ رہا ہے شادی کے مسائل تو سیکھ احکام تو شادی کے سیکھ ماں کو سکھانا چاہیے تھی نا بیٹی کے لیے کہ بیٹی تو دوسرے کے گھر میں جائے گی کس حد تک تجھے سمجھوتا کرنا ہے کہاں تک تجھے سمجھوتا کر لینا ہے کب تجھے طلاق کا مطالبہ کرنے کی گنجائش ہے اور کب تجھے خلاق کا مطالبہ کرنے کی گنجائش ہے ذرہ سی بات پر دخولہ کا مطالبہ کر بیٹھتی ہے طلاق کا مطالبہ کر بیٹھتی ہے اور یہ کہتی ہے مجھے طلاق دے دو وہ بھی کہتا ہے جاؤ طلاق دے دی ہوگی بس نہ اس کو پتا ہے نہ اس کو پتا ہے نہ اس بھی وقوف کو پتا ہے کہ جناب اگر وہ ایک لفظ بول دے گا تو میں فارق ہو جاؤں گی اور نہ اسے پتا ہے کہ یہ لفظ اگر میرے موہ سے نکل لیا تو میں یہ فارق کر دوں گا اس کو اسے نہیں معلوم جو جائز کام ہیں ان جائز کاموں میں سب سے بدترین کام طلاق ہے اللہ تعالیٰ تو نہیں چاہتا خاندان کا ٹوٹوٹ اللہ تعالیٰ تو نہیں چاہتا خاندان کا شراضہ بکھر جائے یہ ہماری دینی ہے یہ ہماری جہالت ہے یہ ہمارے احکام کا نہ جاننا ہے احکام کو نہ سمجھنا ہے تب یہ نکتیں بے شارع ہیں بھئی تو اس لئے آج کی مجلس میں یہ تیہ کر کے اٹھیں کہ اگر ہمارے گھر میں بیٹی ہے تو ہم فوری اس کی رشتے کا انتظام کریں اگر وہ مطلقہ ہے تب بھی انتظام کریں شہر کا انتخال ہوئے تب بھی انتظام کریں پہل کرنے میں کوئی مزائقہ نہیں عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیٹی بیوہ ہو گئی خود تشریف لے گئے خود پہل کر رہے ہیں خود ہو کر سبجیق رضی اللہ عنہ سے پوچھ رہے ہیں عثمان زنورین رضی اللہ عنہ سے پوچھ رہے ہیں خود پوچھ رہے ہیں کیا مزائقہ ہے بھئی ضرورت ہے ایک عورت کو ضرورت ہے ایک مرد کو ضرورت ہے تو اس لئے اس معاملے میں آدمی کو بہت ہوشیاری سے سمجھداری سے کام لینا چاہیے اور ماں باپ کو بھی بہت خیال سے کام لینا چاہیے رشتہ بھونا ٹھپرائی بڑی باتیں نہ کیا بس دینداری 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 دونوں طرف سے آپ نے فرمایا عورت کا مال دیکھا جاتا ہے حسن و جمال دیکھا جاتا ہے خاندان دیکھا جاتا ہے تم دین دیکھنا کامیاب ہو جائے ہم کہتے ہیں کہ مال دیکھے گئے کامیاب ہو جائیں گے اور اللہ کے نبی فرما رہے ہیں تم دین دیکھنا تو کامیاب ہو جاؤ گے ہماری سوچیں غلط ہو سکتی ہیں اللہ کے نبی کی سوچ غلط نہیں ہو سکتی اور ادھر ہم چاہتے ہیں اتنا کماتا ہو لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا پیغام آجائے کہ جس کا دین اچھا اور اخلاق اچھے ہوں آپ نے مان کی بات ہی نہیں شادی کر دے اللہ برکت دے دے تو در قرآن کریم میں کیا ارشاد فرمایا کیا ارشاد فرمایا وَانْكِحُ الْأَيَامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ بے نکاحوں کے نکاح کراؤ اے سرزرستو اگر فقیر ہے تو اللہ اپنے فضل سے انہیں غنی کرے گا اللہ کا بات ہے اللہ غنی کرے گا اس وعدے پر ایمان یکھو کوئی آدمی کہا دے ٹھیک ہے بھئی آپ اپنے بیٹے کی شاجی کراؤ بیٹی کی شاجی کراؤ سارا خرچہ میں برداشت کروں گا فلانے ذمہ داری لے لیے یقین ہو جاتا ہے اللہ کہہ رہا ہے میں ذمہ داری اٹھا رہا ہوں اگر فقیر ہے تو میں غنی کروں گا تو اللہ کی بات پر کیوں ایمان مانند ہے اللہ باق مجبی آپ کو سب سامل کی توفیق اطاف رمائے وآخر دا الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علیہ سید وعید وعید مرسلین وعلا آلہی وصحب عمد ابن ابن اللہ حمدنہ نصر بلہ داوات تقا وعفا فر بینا اللہ مصرعوراتنا وآمد روعاتنا یا حید یا قیون برحمتک نستغیص اصلح لنا شاننا کلا وَلَا تَقِلْنَا إِلَىٰ نَفَسِنَا تَرْتَعِيمِ سُوحَابَ اللَّهُ وَمُحَمْدِ اِنَا شَدُ لَا إِلَىٰ إِلَىٰ تَلَسْتَوَسْتِرُ فِي وَنَتُوِ لَيْكِ وَسَلَّ اللَّهُ وَتَعَلَىٰ وَخِرِ خَلْقِهِ